نمازکار کئی لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وائز آور آرٹس کے طور پر ستھاپت کریں اس پروفیشن میں جائیں وہ اس قلعہ کو اپنائیں اور اس کو اپنے پروفیشن کے طور پر اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں لیکن ایک اچھے وائز آور آرٹس کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کا اگر وہ خیال رکھتے ہیں تو نہ صرف وہ کسی ایجنسی یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ وائز آور آرٹس کے طور پر جڑ سکتے ہیں بلکہ اپنا خود کا بھی ایک وائز آور سٹوڈیو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ انہیں کسی لباز میں کی ضرورت نہیں ہے کچھ چیزوں کی کچھ سابدھانیوں کی کچھ ٹپس کی ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کو دھیان اگر وہ رکھتے ہیں تو نہ صرف اپنی آواز کی کوالیٹی کو صدھار سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک وائز آور سٹوڈیو کے طور پر ستھاپت کر سکتے ہیں آپ کسی سے آسائنمنٹ لے سکتے ہیں آپ ان سے کام لے کر آپ کو کہیں دوسری جگہ کسی وائز آور سٹوڈیو کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور دوسری کمپنی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے وائز آور آرام سے گھر بیٹھ کر سکتے ہیں اپنی آواز کو امپروو کر سکتے ہیں تو آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو اسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ دس ٹپس کے ذریعے اپنے آپ کو ایک بہت اچھے وائز آور آرٹس کے طور پر ستھاپت کر سکتے ہیں اپنی کلا کو نکھار سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بولنا آنا اچھا لگنا چاہیے آپ کو یہ پسند آنا چاہیے کہ لوگ بولتے ہیں آپ کو بولنا اچھا لگتا ہے لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے لوگوں سے ڈسکشن کرنا اچھا لگتا ہے اس سے جو آپ سیلف کانشیس کئی لوگ ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے سیلف کانشیس ہونی کی وجہ سے لوگوں کی آواز پر اثر پڑتا ہے اور ان کی آواز کی جو قوالیٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ ایک تو بولنا پسند کریں لوگوں سے خوب باتیں کریں جتنا آپ زیادہ لوگوں سے باتیں کریں گے اتنا زیادہ آپ کی وقیبلری سودھے گی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور جب آپ وائز آور کر رہے ہیں تو آپ سیلف کانشیس نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی وجہ سے آواز کے موڈیلیشنز بہت خراب ہو جاتے ہیں جو قوالیٹی جو ہمارا کلائنٹ ہے جو ہمیں کام دے رہا ہے وائز آور کا وہ کلائنٹ اس سے سنتوشٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ویڈیشنز آپ نہیں دے پا رہے ہیں آپ سیلف کانشیس ہو گئے ہیں دوسری خاص بات یہ کہ آپ کی آواز بلکل سپشٹ ہونی چاہیے انسٹیبل ہونی چاہیے یعنی کہ اچاران اس کا بلکل ساف ہو اور لوگوں تک وہ ایسے ڈیلیور ہو کہ لوگ اجھے اسے سمجھ پائیں سمجھنا اس لئے ضرور ہی ہے تاکہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اگر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آپ کا بولنا بیکار ہے تو ایک تو سب سے پہلے آپ جو اچاران ہیں آپ کا شبدوں کا جو اچاران ہے وہ بلکل سپشٹ ہو اس پر آپ ضرور کام کریں سا کو شاہ نہ بولیں شاہ کو سا نہ بولیں چھوٹی کی ماترہ کو بڑی کی ماترہ کی طرح نہ بولیں اسی طرح او کی ماترہ ہو غلط اچاران نہ کریں کئی ایسے شبدیں ہیں جن کے اچاران کو لے کر لوگوں میں دقت ہوتی ہے کلشت جو شبد ہوتے ہیں بڑے جو شبد ہوتے ہیں ان کا اچاران کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر میں نے پہلے کئی ویڈیوز بنائے ہیں بڑے اور کٹھن شبدوں کو اچاران کے لیے آپ کو کن ٹپس کو اپنانا چاہیے ان ویڈیوز کو آپ دیکھئے اچاران صاف ہوگا لوگوں کے سمجھنے والی بات آپ کا جو طریقہ ہوگا لوگوں کے سمجھ میں آئے گا تو آپ کا وائز اوبر پرفیٹ ہوگا اور آپ کو کام بھی اس سے زیادہ بلے گا تیسری خاص بات ہے کہ جس بھی بھاشا میں آپ اچاران کر رہے ہیں جس بھی بھاشا میں آپ وائز اوبر کر رہے ہیں اس بھاشا کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے ہر بھاشا کے بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک accent ہوتا ہے مانگلی جی انگریزی کی ہم بات کر رہے ہیں بریٹش جو انگلیش ہے اس کا جو accent ہے بولنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ الگ ہے امریکن جو انگلیش ہے اس کا اچاران کچھ الگ طریقے کا ہے انڈین انگلیش کی اگر ہم بات کریں جہاں بھارت میں جو انگریزی بھاشا بھولی جاتی ہے اس کا بولنے کا accent کچھ الگ طریقے کا ہے اسی طرح سے ہندی کی اگر بات کریں تو ہندی میں جو MTI جس کو ہم بولتے ہیں اس کو لکھر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا mother tongue influence وہ نہیں آنا چاہیے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کسی particular region کے رہنے والے ہیں گجرات کے ہیں راجستان کے ہیں ممبئی کے ہیں اوڈیشہ کے ہیں بیخار کے ہیں پنجاب کے ہیں وہ آپ کے بولنے کے انداز سے پتہ نہیں چلنا چاہیے تو آپ جس بھاشا میں voiceover کر رہے ہیں اس پر اچھی آپ کی پکڑ ہونی چاہیے اس کی grammatical knowledge آپ کو ہونی چاہیے اس کی vocabulary آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس کی اچھا رنگ کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس بھاشا پر آپ کی پکڑ اچھی ہو جس بھاشا میں آپ voiceover کرتے ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی بھاشا ہو چوتھی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو computer کی اچھی knowledge ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو آج کل voiceover کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس script آتی ہے میں شروع سے لے کر لاستہ کیا آپ کو بات بتاؤ اس میں computer بہت اچھی طریقہ استعمال ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ computer کا استعمال آپ کو آنا چاہیے کیسے سب سے پہلے تو آپ کو script ملتی ہے وہ آج کل mail پر آتی ہے computer پر آتی ہے تو آپ کو computer literate ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو ہم recording کرتے ہیں وہ recording بھی ہمیں computer پر ہی کرنی پڑتی ہے تو ان softwares کی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے جن میں یہ recordings ہوتی ہیں audio کو ہم record کرتے ہیں اس کے بعد editing اس کو ہم تھوڑا سا purify کرتے ہیں اس کو enhance کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا quality کو اور بڑھاتے ہیں اس میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو cut کرتے ہیں تو آپ کو audio editing audio editing software کی بھی سمجھ ہونی چاہیے ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اسی audio کو export کرتے ہوئے واپس دوسرے client کو جو آپ client جس نے آپ کو کام دیا اس کو بھیج رہا ہے تو اس سارے کام آپ کو computer پر کرنے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو اس کمپیوٹر کے استعمال کا پتا ہونا چاہیے کیسے ہم اس کمپیوٹر کو ہمارے profession کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پانچو بات جب بھی آپ سکرپٹ کو پڑھنے کے لئے بیٹھے ہیں وہ آپ کے بلکل vision میں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو اس کو پڑھنے میں کہیں دقت ہو رہی ہے آپ اس پر سکرپٹ پر آپ نے کچھ punctuation کے نشان لگا لیں تاکہ آپ کو اس کو بولتے سمیں اس کا اچارن کرتے سمیں یا پھر آپ کو اس کو جب record کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اس سکرپٹ کو کیسے پڑھنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے اس سکرپٹ کو آپ کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ آپ کے مائک کے اور آپ کی دکھنے کے بیچ میں وہ نہ آئے مائک سے تھوڑا سا اس کو سائیڈ میں رکھیں تاکہ وہ آپ کو پوری طریقے سے دکھتی رکھیں اس میں آپ کو confusion نہ ہو دوسرا اس میں جو آپ punctuation کے کچھ یا پھر جو بھی آپ کی آغسانی کے لئے نشان ہوتے ہیں کچھ خاص شبد ہوتے ہیں کچھ خاص اکشر ہوتے ہیں جن کو آپ کو highlight کرنا ہوتا ہے جن لائنوں کو یا جن شبدوں کو آپ کو الگ طریقے سے اچاران کرنا ہے ان پر آپ تھوڑا سا ایک mark لگا کر رکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ اب یہ لائن آ رہی ہے مجھے اس کو کچھ الگ طریقے سے بولنا ہے الگ الگ client کی الگ الگ طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں وائز آور میں الگ الگ طریقے استعمال کرنے ہوتے ہیں اس لئے آپ کی آواز کی ایک quality یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو جلدی بولنا دھیرے بولنا high pitch پر بولنا low pitch پر بولنا الگ الگ mood میں بولنا یہ آنا چاہیے یہ آپ کی وائز کی quality ہونی چاہیے کچھ سکرپٹس آتی ہوتی ہیں جس میں سکرپٹ کا material زیادہ ہوتا لیکن اس کی duration کم ہوتی ہے تو آپ کو جلدی جلدی بولنا آنا چاہیے لیکن اس میں fumble نہیں ہونی چاہیے کچھ سکرپٹ ہوتی ہیں documentary style کی جن میں narration ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے یا پھر بچوں کی بات کرو ان کو بہت اچھے طریقے سے دھیرے دھیرے سمجھانا ہوتا ہے وہاں پر آپ کی speed slow ہونی چاہیے الگ الگ mood کی کچھ جو سکرپٹس ہوتی ہیں ان کا الگ طرح کا mood ہوتا ہے کچھ serious note کی ہوتی ہیں ان کو ایک الگ انداز میں پڑھنا ہوتا ہے کچھ کا neutral آپ کو mood رکھنا پڑھتا تو الگ الگ mood میں آپ اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اسی طرح سے جڑے رہیں ایک تو یہ mood ہوا ایک آپ documentary style میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جنگل میں شیر نے ایک شکار کو اپنے خبزے میں لیا تو آپ نے دیکھا دونوں کا mood الگ ہے دونوں کا style الگ ہے تو یہ mood کے حساب سے آپ کو script کا اچاران آنا چاہیے اس کو script کو بولنا آنا چاہیے ساتھوی خاص بات جب بھی آپ کسی client کا کام کر رہے ہیں تو اس سے بیٹھ کر اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ client basically چاہتا کیا ہے اس کی requirement کو آپ note کر لیں اس کی جو ضرورتیں ہیں ان کو آپ note down کر لیں تاکہ وہ جو جیسا چاہتا ہے ویسا آپ ان کو کام دے بائیں client کو ہمیشہ آپ کو غور سے سننا ہے سمجھنا ہے اپنے سوال بھی آپ ان سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں کوئی idea ہے تو آپ ان کے ساتھ share کر سکتے ہیں ان سے ساجہ کرنے کے بعد آپ اس میں صدھار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو ان کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے note ضرور کرنا ہے تاکہ client جیسا چاہتا ہے ویسا کام last میں اس تک آپ پہنچا پائیں آٹھویں خاص بات بھی ہے آپ اپنی آلوچنہ کو ہمیشہ positively لیں آلوچنہ سے آپ ناراض نہ ہو دیکھیں جو بھی آلوچنہ ہوتی ہے وہ آپ کے صدھار کے لئے ہوتی ہے سامنے جو بھی criticism ہوتا ہے وہ ان کا نظریہ ہوتا ہے وہ listener ہے listener کے طور پر آپ کیسا آپ کو بولنا چاہیے یا وہ کیسا سننا چاہتے ہیں وہ اس کا analysis کر آپ کو بتاتے ہیں تو ان کو سننے سمجھیں اس پر بیواد نہ کریں اگر آپ کو اچھا لگا ہے لگتا سکتا ہے تو اسے accept کریں نہیں بھی پسند آ رہا ہے تو اس سے بحث نہ کریں ان کو positively accept کریں اس میں بحث کرنے ضرورت نہیں ہے تو criticism کو ہمیشہ positively لینا چاہیے ایک اپنا stamina بہت آپ کو develop کرنا پڑے گا اس کو لے کر بھی میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں آپ میں لمبی script کو پڑھنے کو لے کر آپ کی طاقت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ بہت لیندی script کو پڑھنے بہا رہے ہیں ضروری نہیں ہے آپ پاس script ایک page ہو سکتا ہے آپ پورے آدھے گھنٹی کی جو voice script کو ایک ہی بار بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے گلے پر زیادہ زور نہ پڑھ سکتے گلے کو بینہ سٹریس ملائے اس پر میں نے ویڈیوز پہلے بنا رکھے ہیں تو ایک لمبی script کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے stamina پر ضرور کام کرنا چاہیے تاکہ آپ ہر سکتے ہیں لیکن آخر کار وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہی آپ کو کرنا ہے کیونکہ اسے اپنا کام پسند ہے اس کو اپنا کام کروانا اپنے طریقے سے پسند ہے اس لئے client سے کبھی بحث نہ کریں اس سے نہ کلائنٹ is always right اس کو ہمیشہ آپ underline کر سمجھ رکھ کلائنٹ کو ہمیشہ سر پر رکھ رکھ جیسا وہ چاہتا ہے تو آپ کو آگے کام ملتا رہے گا اگر آپ نے اس سے بحث کی تو آپ مارکیٹ خراب ہوگا آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھ رکھ دس چیزوں کا خیال رکھ آپ اپنے کام کو کمی نہیں ہوگی آپ اپنی اچھی کوالیٹی کے ساتھ اپنے کلائنٹ پیس کو بڑھا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں پسند آیا ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے میں سمیہ سمیہ پر صرف ان خاص میمبر کے لئے کچھ خاص ویڈیو بھی بناتا ہوں آپ میرے سارے سوشل پلیٹ فارم سے مجھ سے جھوڑ سکتے ہیں واتس ایپ ٹیلی گرام انسٹا گرام یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر ان سبھی کے ہینڈل اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ آگے کس ویڈیو چاہتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں لکھ بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ نمسکر